ایک جہرہ ریس چھوٹی سی کہان ایک سازو بہت دنوں سے ندی کے کنارے بیٹھا تھا ایک دن کسی نے اس کو پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں سازو نے جواب دیا ندی کا سارا پاہوں بہ جانے کا انتظار کر رہا یہ سن کر اس آدمی نے فرکا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ پانی تو ہمیشہ ہی چلتا رہے گا اگر مان دے کہ سارا پانی بہ گیا تو پھر آپ کیا کر رہے گا سازو نے کہا مجھے ندی کے دوسری طرف جانا ہے سارا پانی بہ جانے کے بعد میں چل کر ہی پاہ چلا جاؤں گا یہ سن کر اس یکتی نے گسے سے کہا آپ پاگل ہیں کیونکہ یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا یہ سن کر سازو نے ہس کر کہا میں نے یہ کام تم لوگوں کو دیکھ کر ہی سکھا آپ لوگ ہمیشہ ہی یہ سوچے رہے ہیں کہ جیون میں مصیبتیں کم ہو جائے بچوں کی پڑھائی ہو جائے مکان بن جائے بچوں کی شادیاں ہو جائے کچھ پیسے اکٹھے ہو جائے پھر بیٹھ کر آرام سے پردھو کا نام ہو جائے اور شانتی سے جیون بیٹھائے جیون بھی اس ندی کی طرح ہی ہے اور کام اور مصیبتیں ہیں اس ندی میں پانی کی طرح ہے جو ہمیشہ ہی بہتی رہے ہیں میں تم لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے یہاں بیٹھاؤں کہ اگر آپ لوگ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو کسی اچھے سمجھے کا انتظار مت کر رہا جیسے کہ میں نے کہا کہ میں ندی کے سارے پانی کے بے جانے کا انتظار کر رہا ہوں جو کرنا ہے آج ہی تک ابھی شکر کر میں تو سمجھے ہوں مجھے تو کچھ چاہیے دیں دنگات نبھو کا نام لوگتا اور جہاں تک ہو سکتا ہے تمہارے ایسے لوگوں کے پرشنوں کے جواب دیتا رہتا جاؤ خوش ہو اور مجھے یہیں ندی کے کنارے بیٹھا رہتا وہ وقتی سمجھے اور اس نے جھکر صادو کا نمسکار دیا اور چکچا چلا گیا بہت بہت